اسلام علیکم ڈیئر ایسٹوڈنٹ یمیس ڈیجیٹل ینزیڈ بی یوٹیوب چینل کی طرف سے مختلف شاعروں کا مختصر تعرف پیش کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو امتحان میں کام آسکے یہ مختصر تعرف نہ صرف ٹیٹ ٹی ایر ٹی بلکہ ڈیئر ایٹ انٹرنس اور مختلف کام ٹیڈیو اگزام میں انشاءاللہ ضرور کام آئے گا تو اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے مرزا غالب کے بارے میں مختصر تعرف پیش کر رہے ہیں نمبر ایک مرزا غالب کا مکمل نام مرزا عصداللہ خان غالب تھا نمبر دو مرزا عصداللہ خان غالب سترہ سو چھیننو عصوی میں اکبر آباد یعنی آگرہ میں پیدا ہوئے نمبر تین مرزا غالب کے والد کا نام عصداللہ بیک تھا بچپن ہی میں غالب کے والد کا انتخال ایک جنگ میں ہوا تھا یعنی جنگ میں مارے گئے والد کا انتخال ہونے کے بعد غالب کی پرورش ان کے چچانے کی نمبر چار مرزا غالب ایک خوددار شاعر تھے ان کے کلام کی نمائی خصوصیات الفاظ کی معنی خیزی خیالات کی تازگی فکر کی بلندی اور موضوعات کی رنگہ رنگی ہیں ان کے اشار اپنے اندر کئی معنی رکھتے ہیں نمبر پانچ مرزا غالب اردو غزل کے تمام شورہ میں ایک ملند مقام رکھتے ہیں ان کی شاعری کو نہ صرف اردو دا طبقہ پسند کرتا ہے بلکہ غیر اردو دا طبقہ بھی ان کی شاعری سے بہت متاثر ہوتے ہیں نمبر چھے مرزا غالب ذوق کے انتخال کے بعد بہدر شاہ زفر کے استاز مقرر ہوئے ان کو نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ کے خطابات ملے تھے نمبر ساتھ مرزا غالب نے تائموریا خاندان کی تاریخ لکھی جس پر بہدر شاہ زفر نے ان کو وظیفہ مقرر کیا تھا نمبر آنٹ مرزا غالب اردو دنیا کے عظم و شان شاہر تھے مرزا غالب کے خطوط اردو عدب میں اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں ان کی غزلوں کا مشہور مجموعہ دیوانِ غالب ہے نمبر نو ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور نمبر دس مرزا غالب کا انتخال اٹھرا سو ونیت تر اسوی میں دہلی میں ہوا گیر اسٹورنٹ یہ تھا مرزا غالب کے بارے میں مختصر تعرف انشاءاللہ یہ تعرف یعنی اس میں جو بھی مواد دیا گیا وہ آپ کو مختلف کامٹیٹو اگزام میں ضرور کام آئے گا یمیز ڈیجیٹل ینزیڈ بی یوٹیوب چینل کی طرف سے مختلف مسابقہ خطی انتہان کیلئے مختلف مزامن کے ویڈیوز پیش کیا جا رہے ہیں ہمارے چینل پر ویڈیو لسٹ یا پلی لسٹ سرچ کر کے آپ جب بھی وقت ملے مختلف مزامن کے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ اردو زبان میں مختلف مزامن کا مواد ڈیجیٹل انداز میں پیش کریں ہم ایک تھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں یہ کوشش آپ کی حیمت افضائی سے انشاءاللہ کامیاب ہوگی